پتنی نے نا جانے کیا کیا تھا کہ پتی نے اسے ایک کے بعد ایک کئی تھپڑ جڑ دیئے ہمیشہ ہر سیچویشن کو شانتی سے ہینڈل کرنے والی پتنی بھی اس بات اتنی اشانت ہو اٹھی کہ اس نے اپنی چپل ہی نکال کر پتی کی اور تے فیکی چپل پتی کے بالوں کو چھوتے ہوئے نکل گئی یہ قصہ یہیں پر ختم ہو سکتا تھا مگر پتی نے اسے اپنی مردانگی کا وشے بنا لیا اور بات بد سے بدتر ہوتی چلی گئی رشتے داروں نے بھی آگ میں کی کا کام کیا کسی نے کہا جو عورت اپنے پتی کو چپل سے مار سکتی ہے وہ نہ ہی تو وفادار ہو سکتی ہے اور نہ ہی پتی ورتا ایسی عورت پریوار ہی نہیں پورے سماج پر کلنک کی طرح ہے بی بی کے پکش والے کہاں پیچھے رہنے والے تھے کسی نے کہا اکیسویں سری میں جو بھی اس طریقے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں انہیں تو جیل بھیج دینا چاہیے تو کوئی کہتا ضرور اس کو کوئی اور پسند آ گئی ہوگی اس لیے اب پتنی سے مار پیٹ کرنے لگا ہے بات کوٹ تک پہنچ گئی دونوں پکشوں نے ایک دوسرے کے خلاف کیس فائل کر دیا پتی نے چلترہین ہونے کا تو پتنی نے دہج اور شادیلک اتپیڑن کا آروپ لگایا دو ورسوں سے ادھک سمیے کے لیے کیس چلا تھا ان دو ورسوں کے دوران دونوں پتی پتنی الگ رہے تھے ان دو ورسوں کے دوران دونوں پکشوں کے سمرتھکوں کی سنخیہ کم ہو گئی تھی پہلے جہاں دونوں پکشوں میں سمرتھکوں کا سموہ ہوتا تھا اب گنے چنے لوگ رہ گئے تھے پتی اور پتنی دونوں کی آرثک استیتی بھی اس سمیے کے دوران نیچے گر چکی تھی جنہیں وہ اپنا شک چند تک سمجھ رہے تھے پیسوں کی بات آتے ہی انہوں نے بھی اپنا پڑھلہ جھاڑ لیا تھا اگر کوئی دینے کو راضی بھی ہوا تو موٹے بیاج کی شرط پر آخر کار وہی ہوا جو سب چاہتے تھے ڈائیورس ہر کوئی خوش تھا دونوں پکشوں کے رشتے دار ان کے ماتا پیتا اور دونوں کی وکیل لیکن پانچ سال کی سکھت شادی اور ایک سندر بیٹی ہونے کے بعد ملے اس ڈائیورس سے پتنی موک تھی اور پتی شاند شاید یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ اس خوشی کو منانے کے لیے دونوں پکش کے لوگ ایک ہی چائے کی پٹری پر بیٹھے آمنے سامنے اتفاق اس لیے کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ایک دوسرے کی بیرود پکش کو سپورٹ کر رہے تھے وہ ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے بھی نہیں تھے پتی پتنی بھی ان سبی سے دور ایک دوسرے کے سامنے میج پر بیٹھے پتنی نے پتی سے کہا اب تو خوش ہو گئے نا تمہارے مند کی جو ہوئی مبارک ہو تم بھی تو آج جیت گئی ہو مجھ سے طلاق تو تمہیں مل بھی گیا کانگریچولیشنز ٹو یو ٹو پتی نے کہا طلاق تو تم جیت کا پرتیق سمجھتے ہو پتنی نے پوچھا پتی چپ رہا تھوڑی دیر کی شانتی کے بعد پتی نے کہا مجھے تمہیں پانچ لاکھ روپے ابھی اور ہر مہینے آٹھ ہزار دینے کا آدیش ہے ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں اس لیے ہمارا مطلب میرا جو سٹی میں فلیٹ ہے اسے تمہارے نام کر دیتا ہوں پتنی بولی لیکن اس فلیٹ کی قیمت تو اٹھارہ لاکھ کی ہے ہاں لیکن ہماری بیٹی تمہارے ساتھ ہے اور آگے جا کے اس کے خرچے بھی بڑھیں گے تمہیں تھوڑی آسانی ہوگی پتی نے کہا نہیں نہیں مجھے صرف پانچ لاکھ ہی دینا اور تم ہر مہینے آٹھ ہزار تو دینے ہی والے ہو میں مینج کر لوں گی اگر پانچ لاکھ نہیں ہے تب بھی کوئی بات نہیں پتنی بولی دونوں پھر سے شاند ہو گئے پتی سوچنے لگا کتنی بھولی اور سمجھدار ہے یہ عورت اور جو کچھ سمیں پہلے تک میری پتنی تھی اور اب انجان یہ وہی ہے جو کم سے کم خرچے میں گھر چلاتی اور پیسے بچا کر میرے جنم دن اور برثڑے پر ہمیشہ یہ نئے کپڑے خرید لاتی کبھی بیمار بھی ہو جاتی تو پیسے بچانے کے لیے مجھے معلوم نہ ہونے دیتی اور گھرے لو نسخوں سے اپنا علاج کر لیتی مگر گھر میں کوئی اور بیمار ہوتا تو ترنت ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی میری ہی متی ماری گئی تھی میں ہی اپنی جھوٹی مردانگی کے چکر میں اتنی بڑی گلتی کر رہا تھا پتنی کے دماغ میں بھی اتھل اتھل چل رہی تھی ابھی بھی ویسا کا ویسا ہی ہے پہلے بھی خود سے زیادہ ہمارے بارے میں سوچتا تھا اور اب بھی وہی کر رہا ہے یہ وہی آدمی ہے جو مجھے ایکسیڈنٹ سے بچانے کے لیے خود موٹر سائیکل کے آگے کود پڑا تھا اور اپنی انگلی تڑوا بیٹھا تھا پتہ نہیں کونسی منحوس گھڑی میں جھگڑا کر بیٹھی پتنی مون توڑتے ہوئے پوچھا اب تمہارے کمر کا درد کیسا ہے زیادہ تکلیف تو نہیں ہوتی پتنی ہلکا سا مسکرائی اور بولی ابھی بھی ہوتا ہے اب تو پیٹ میں بھی کریمز اٹھتے ہیں وہ تو ہوگا ہی تم یوگا یا کسٹر بھی تو نہیں کرتی ہو اب کسی گائنکولوجسٹ کو ضرور دکھا دینا پتی نے کہا تم بتاؤ تمہارا استھما کیسا ہے اب کیا اب بھی دورے پڑتے ہیں پتنی نے پوچھا ہاں پڑتے ہیں پہلے سے زیادہ کیونکہ اکثر انہیلر بھول جایا کرتا ہوں یاد دلانے کے لیے تم جو نہیں ہو اب پتی بولا پتنی کے آنکھوں میں آنسو آگئے وہ بولی تمہیں میرے چریدر پر سوال نہیں اٹھانے چاہیے تھے تو یہ پرستی آتی ہی نہیں ہاں میں جانتا ہوں تم بہت اچھی ہو مجھ سے گلتی ہو گئی بہت بڑی گلتی میں لوگوں کے بہکاوے میں آ گیا تھا پتی بولا تم نے بھی تو مجھ پر دہج کا الزام لگایا تھا وہ بولا غلط تھا اور اس بات کا مجھے بھی پشتاوا ہوا پتنی نے کہا پتی کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن ہچکچاہ رہا تھا پتنی نے پوچھا کچھ کہنا چاہتے ہو وہ بولا کیا سب پہلے جیسا نہیں ہو سکتا کیا مطلب پتنی بولی مطلب کی ہم پھر سے پہلے کی طرح پتی پتنی بن کر سچے دوست بن کر نہیں رہ سکتے پتی بولا پر یہ ڈائیورس کے پیپر پیپر دکھاتے ہوئے پتنی نے کہا فار دیتے ہیں پتنی نے اپنے پاس رکھے ڈائیورس کی پیپر فار دیئے سبھی حیران تھے وکیل رشتہ دار اور ماں باپ پتی پتنی دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑے اپنے گھر کی طرف چلے گئے دوستو یہ کہانی انہر پتی پتنی کیلئے پڑی سیکھ ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے ہیں اور ان جھگڑوں کو بڑا بنا کے الگ ہونے کا ڈیسیزن لیتے ہیں پیار اور جھگڑا تو ایک سکھے کے دو پہلووں کی طرح ہے دونوں کو سوکار کرنا ہوگا تبی یہ پویتری رشتہ اس کی منزل تک پہنچ پائے گا دونوں کو سوکار کرنا ہوگا